اتنا بڑا احسان نہ صرف چیزہ ہنٹی کی بات کرنا بلکہ چاروں چیزہ ہنٹی کی بات کرنا بلکہ چیزہ ہنٹی مالکی شافعی اور ہمبلی چاروں پر ان کے احسانات ہیں جو انہوں نے کتاب الخراج کے ہمارے سے کتاب تصنیب فرمائی آج تک وہ دنیا کی سب سے بڑی استدلالی کتاب مانی جاتی ہے آپ حدیث پاک کا درس دے رہے تھے قدو کا ذکر چل رہا تھا لوگ کی قدو جانتے ہی نہیں جانتے ہی اس کاش اس کا ذکر حضور کو بہت پسند شمائل کی کتابیں آپ پڑھیں حضور کے سامنے خانہ پیش کیا گیا ہاتھ ڈال کر کے حضور قدو تلاش کرنے ایک رہا اتائی ہوئے کہ حضور کے سامنے خانہ پیش کیا گیا صحابہ اکرام جانتے تھے کہ حضور کو قدو بہت پسند ہے تو تلاش تلاش کر کے حضور کے سامنے کرنے بہت پسند تھا حضور کو امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ قدو کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ حضور کو قدو بہت پسند تھا ایک شخص سامنے بیٹا ہوگا تھا اس نے کہا کہ بگا مجھے تو پسند نہیں ہے امام ابو یوسف کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تلوان سامنے رکھی بھی ہاتھ ڈال کیا اس کے لئے میں تجھے ابھی قدر کرتا ہوں میں تجھے ابھی قدر کروں گا میں نے کیا غلطی کرتی ہے صحابہ مجھے قدر کرنے کوئے رہے ہیں تیری جرات کیسے ہوئی کہ تو نے مصطفیٰ کی پسند کو ریفیوز کرتے بے کہا کی مگر مجھے تو پتند نہیں ہے تم قاتل ہو گئے بتاؤ یہ ہے وہ ایمہ اسلام سے جن کے اصول و نظریات کے اوپر آج ہماری اسلامی تاریخ اسلامی حضر کا اسٹرچر کھڑا ہوا ہے انہوں نے کبھی اس قسم کے کوئی مسئلہ تاریخ کیا نہیں ہے جو آج پر کرتے ہیں میں رہا بات پہتا آگے نکل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں اور ساری کائنات اس اصل کی شاہ برانچز قرون ہیں حدیث براہ اللہ فرمائی عن علی بن حسین عن عبیہ ان جدہی رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدن عالی بن حسین اپنے والدِ گرامی سے روایت کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں کہ ربی اکرم فریشات فرمایا کہ میں اس وقت بن نبی تھا اپنے رب کے حضور جب آدم علیہ السلام کے ابھی تفلیق نہیں ہوئی تھی بے اربایت اشرہ الف آہ چار ہزار سال پہلے میں اس وقت بن نبی تھا محسوس ہی ہو گیا پتا چل گیا کہ حضور کی نبوت آج کی نبوت نہیں ہے کی جو کہہ دیا جیسا اب چاریس سال قمر میں نبوت ملی بلکہ چاریس سال میں اعلان نبوت کا قطع نہ دیا گیا تھا اسی بنیاد پر یہ آنے میں بیشت حردہ کے رسول نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے جبل عبو قمیس کی بینہ برندیوں پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا اے لوگو را الہا اللہ کہو کامیاد ہو جاؤ گے کامیادیاں تمہارا قدم چونہ شروع کر دیں گی اور اس کے بعد پھر پورا مکہ آب کے دشمنی میں امڈ آیا تھا یہ تین درجان ہیں عالمِ وجود عالمِ شہود عالمِ بیسط بعضوں سوال کر دیتے ہیں کہ یہ تو ملات ملاتے ہو یہ ملات ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں بھائی اس لئے کہ اہدہ رسالت میں صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوگا اچھا اب چونکہ جس کی اسٹڈی نہیں ہے دیکھو سوال کرنے کے لئے ایک چھوٹی سی زبان ہلا دی جائے پھر جواب دینے کے لئے پھچاس کتابیں پڑھنی پڑھ جاتی ہے ایسی باتیں کیلئے ہیں ایک سوال کوئی کر لیجئے تو اس کے ریفرینسز تلاش کرنے میں پھچاس کتابیں پڑھنی پڑھیں گے آپ کو سوال کرنا آسان جواب دینا مشکل اچھا ساتھ باز لوگوں نے کہا کہ ملاد بڑھ ہے میں اس کو بڑھانی مانتا ہوں یا سوال اللہ دلیل ہر ایک چیز دلیل دوں گا انشاءاللہ میں اس کو بیداد نہیں مانتا میں اس کو سنت مانتا ہوں اور دلیل ہے اس کی میرے پاس اے دیکھیں سورہ خنیث شریف ستہ اس میں پاریک آیت کریمہ ورہبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیہم اللبت غائر غان اللہ فما رحو حق رعیتها فآتین الذین آمنون منہم عجمہم وکتیدون منہم فاسرون یہ آیت کریمہ ہے سیدن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مسیحیوں نے اپنے ہاں رہبانیت اجاز کی رہبانیت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے گھر بار چھوڑ دیا شادیاں نہیں کی مشطتیں ڈھیلتے رہے ایسے ایسے روایتیں آئے گئی ہیں کہ ایک راہم کے آرے بارے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دلدلی زمین کے اوپر سویا رہتا تھا پھر اللہ کے رضا تلاش تلاش کرنے کے لیے اس کے پیٹھ کی کھالیں سڑ گئیں گوشت سڑ گیا مگر ہلتا نہیں تھا وہاں سے یہ رہبانیت کی ایک کے بارے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک زمین پر ایسا لیٹا رہا کہ اس کے بدن کے حصے کو دیمکیں چھا گئیں مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہلا لیئے وہاں سے ایک راہم کے بارے بیان کیا جاتا ہے نہیں تھی تاکہ اس کا نفس مر جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اسی کا ذکر سورہ حدیث میں آیت نمبر 27 اندر کیا گیا ہے وہ رہبانیت ہے نبت دعوہا اور وہ رہبانیت جس کی بدعات انہوں نے ایجان کی عربی کا طریقہ ہے عربی گرامر کا طریقہ ہے کہ عربی گرامر میں تین غروف اصلیہ اوزا کرتے ہیں فری ریڈکل لیٹرز ہوا کرتے ہیں چاہے وہ برب ہو چاہے ناؤن ہو وہ اسی پر گردش کرتا رہتا ہے عربی گرامر میں با دال عین بدعن آیا ہوا ہے یہی سے کسی سے بدعات ٹکلتا ہے کسی کو قرآن نے کہا ہے مَا كُنْتُ بِدْعَ مِنَ الرَّسُولُ 27 آرہ سورہ احفاظ کے آیت کریمہ مَا كُنْتُ بِدْعَ مِنَ الرَّسُولُ میں کوئی بدع نیا نبی نہیں ہوں قرآن کہہ رہا میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں بدع نبی نہیں ہوں میں انہوں نے تو بہت پیلس جنائے وَرَحْبَانِ اَتْنِ تَدْعُوْحَ جس کو کسیانٹی نے مسیحیوں نے ایجاد کیا تھا بدعات نکالی تھی مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ رہبانیت ان کے اوپر حرض و لازم نہیں کی تھی کیوں نکالی تھی انہوں نے اِلَّا تِغَارِ دُوَانِ اللَّهِ صرف اللہ کے رضا حاصل کرنے کے فَمَا رَعُوْحَ حَقَّ رِعَيَةِ تو ان لوگوں نے اس کی وہ ریائت نکی جو ریائت کی دانے کا حق تھا جب یہ رہبانیت کی بدعات ان لوگوں نے نکالی تو اب لازم تھا کہ اس کے اوپر کنٹینئی وہ عمل کرتے رہے فَآَتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ عَجَبَهُمْ تو ان میں جو اہل ایمان تھے ہم نے ان کو ان کا عجل دیا وَقَتِدُوا مِنْهُمْ فَاسِقُون یہ قرآن کی آئلتیں پہ رہے ہیں قرآن کا اللہ مَا قُرْتَبِي الْجَامِرِ اَخْقَامِلْ قرآن کے اندر اس کے زمن میں بیان فرماتے ہیں تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلا کہ یہ بدعات حسنہ وہ بدعات حسنہ ہے کہ جس پر عمل کرنے کی بنیاد پر اس کو سواد دیا جائے گا اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عذاب دیے جانے کا مستحق ہوگا بندہ تو ایسے بدعاتوں کا استعمال قرآن کے اندر موجود رہے کہ جن بدعاتوں کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عجل و سباب ملتا ہے سوال پہلے ہوتا ہے کہ کیا میلات کا کوئی ذکر احادیث میں ہے میں ایک تو حدیث کی بات کر رہے ہو وقت بہت زیادہ ہو گیا ورنہ میں آپ کو سناتا چلتا کہ احادیث مبارکہ کے اندر میلات کے حوالے سے کتنی بحثیں کی گئی میں ایک حدیث پاک علاقہ فرمائی ان ابی قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابی ان قال یا رسول اللہ ما تقولو فی صوم یوم الاثنین فقال ذالک یون ولدت فیہی وانزر علی فیہی حضرت قطادہ کی روانی